ہلو فرین ڈا گرف ٹیکنیکر میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گیرون بیرنگ پریشر کے بارے میں ہے یہ گیرون بیرنگ پریشر ہوتا کیا ہے جب بھی ہم کرنگ کھڑا کرتے ہیں اس زمین کے اوپر کتنا پریشر پڑ رہا ہے اس کی اکوڈنگ ہم ایک پی ایس آئی کے ذریعے اس کا کلکولیشن کرتے ہیں جب ہم کلکولیشن کرنے کے بعد ہم پھر ایک اور کلکولیشن کا فارمولا کرتے ہیں جس میں ہم وہ چیز کو پتہ لگاتے ہیں اس کے اندر اس پریشر کے اندر آٹ رگر کے نیچے پیٹ کتنا میٹر بائی کتنا میٹر آ سکتا ہے یا ایک میٹر بھی آ سکتا ہے یا دو میٹر آ سکتا ہے یا دیڑھ میٹر بھی آ سکتا ہے تو کس طریقے سے ہم پتہ کریں گے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایمپورٹن چیز بتاؤں کہ اس ویڈیو کو آپ کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا ہے اس کے اندر ہم آپ کو ایک پیکٹیکل بھی بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ اس ویڈیو کے اندر سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ لاش میں بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اسٹے بائی اسٹے جیسے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چار سو ٹن کرین کا ایک ایک ایمپور بتاؤں گا چار سو ٹن کیا ہم کلکولیشن کرنے سے پہلے یہ ایمپورٹن چیز ہے اس کلکولیشن کو کرنے سے پہلے کیا کوئی چار سو ٹن کرین چار سو ٹن کپاسٹی کا ہو سکتا ہے نہیں ہم اس کے اندر چار سو ٹن کرین کپاسٹی کا کلکولیشن کریں گے اور آپ کو ایک ایک ایگزامپل بھی میں بتاؤں گا جو اسی کمپنی کے ریلیٹیٹ سے ہے سب سے پہلے آپ ایک پروف دیکھ لیں کہ یہ جو چار سو ٹن کا یہ چارٹ ہے بائی مینوفیکچر کے درف سے اس کے اندر جو ایکسل کا جو بتایا ہوا کپاسٹی ہے وہ بارہ ٹن ہے ایک ایکسل کا بارہ ٹن کپاسٹی ہے ایکسل اس کو کہتے ہیں جو ٹائر ہوتا ہے ایک ٹائر، دو ٹائر، تین ٹائر، چار ٹائر، پاس ٹائر ایک طرف سے جو ٹائر ہوتا ہے جب آپ ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں جو ایک ٹائر ہوتا ہے جو سامنے والا دونوں کو ملا کر وہ ایک ایکسل کے اوپر کپاسٹی اس کا ہوتا ہے مینوفیکچر کچھ اس طریقے سے اس کو بناتے ہیں ڈسٹریبوٹ کر کے تو وہ بارہ ٹن کا ایکسل کا کپاسٹی اگر اس چار سو ٹن کے اندر دیکھا جائے جیسا آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں اس چار سو ٹن کے اندر چھے ایکسل ہے تو چھے ایکسل کا ہم کیسے کلکولیشن کریں گے سکس ملٹیپلائی ٹویل جو آپ کا فائنل انسر آئے گا وہ سیونٹی ٹو ٹن آئے گا آپ اس کو ریمیمبر کریں پوائنٹ کو سیونٹی ٹو ٹن فرسٹ دن اس کے بعد ہم لوگ پلس کریں گے کونٹر ویٹ کو کونٹر ویٹ جو ہمارا ہوگا وان تھٹی ٹو ٹن ٹوٹل ہمارا وان تھٹی ٹو ٹن اس کے بعد ریگنگ آن لیفٹنگ ٹولز جو ٹیکلز ہم لوگ یوز کریں گے اس کو زیرو پوائنٹ فائنٹ زیرو پوائنٹ فائنٹ فائنٹ اس کو کہتے ہیں فائنڈڈ کیجی اس کو ہم لوگ ٹن کے اندر زیرو پوائنٹ فائنٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہوب ویٹ آپ کا جو روپ ہے وائر روپ ہے جو بھی اس کے اندر جو کپاسٹی ہے وہ ٹو پوائنٹ فائنٹ یہ ہم نے ایک ایگزامپل لے لیا آپ کے پاس جو ایگزیک جو لوڈ ہے جو کپاسٹی ہے آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں ہمارا جو میٹریل ویٹ ہے سیونٹین پوائنٹ ایٹ ٹن جب ہم یہ آل ٹوٹل کریں گے تو ہمارا جو ٹوٹل ویٹ ہے ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی سیونٹ پوائنٹ ایٹ ٹن مطلب دو سو ستائیس پوائنٹ آٹ یہ ہمارا کپاسٹی ہے ٹوٹل اس کے بعد جب ہم یہ پورا پلس کر لیے کرنے کے بعد جب ہمارے پاس ایک فائنل نمبر آ گیا تو اس فائنل نمبر کو سائٹ میں رکھ دیجئے اس کے بعد آپ جس زمین کو آپ سب سے پہلے دیکھئے کہ اس جگہ پر کس طریقے کا زمین ہے جیسے کنکریٹ تو ہے کنکریٹ کا ایک الگ فارمولا ہوتا ہے بی ایس آئی جیسے میں آپ کو ابھی یہ ڈسپلے پر چارٹ دیکھ رہے بی ایس آئی دیکھ رہے اس کے اندر ہر زمین کا الگ الگ کپاسٹی لکھا ہوا ہے جیسے ایک ایک زمین کے طور پر میں بتاؤں جیسے آپ اسٹیل کا کلکولیشن کرتے ہیں اسٹیل کا ایک الگ الگ فارمولا ڈینسٹی وولیوم ہوتا ہے تو آپ سیم اسی طریقے سے اس زمین کے اوپر پی ایس آئی کا ایک فارمولا لگا کر آپ اس کو کلکولیشن کو کر سکتے ہیں ہمارا جو گیرون ہے وہ ہارڈ پین ہارڈ پین میلز وہاں پر ہارڈ راک کیا گیا ہے اس کے بعد کنکریٹ اس کو کیا گیا ہے پروپر سینڈ کے ساتھ اور گیرون جو ہمارا ہے وہ پروپر پروپر مینٹین ہے اس جگہ پر ہمارا جو پی ایس آئی ہوگا وان تھٹی نائن اس کے اندر بھی دو پارٹ کے فارمولا آتا ہے اگر آپ ایک وال ایکچولی جو وہاں پر آپ جو پی ایس آئی جو دیکھ رہے ہیں آپ دو ٹائپ کا پی ایس آئی دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں سب سے زیادہ والا ہی یوز کرنا چاہیے وان تھٹی نائن پی ایس آئی جیسا میں ابھی یوز کروں ہمہ فارمولا میں اس کے بعد ہم کلکولیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں 200 sorry 227.8 ڈیوائیڈ 139 یہ 139 کدھر ایس آیا یہ پی ایس آئی سے آیا جو ہمارا پی ایس آئی کا جو میں بات کیا وہ پی ایس آئی سے آیا تو ہمارا جو فائنل انسر ہے وہ 1.638 آپ کلکولیشن لے کر اس کو ضرور ایگزامپل فولو کریں اور میں آپ کو پیکٹیکل بھی میں بتاؤں گا اس کے بعد جب ہمارا فائنل انسر آ گیا 1.638 اس کے بعد ہم سکار روٹ کریں گے سکار روٹ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے جیسا میں آپ کو پیکٹیکل میں بھی بتاؤں گا سکار روٹ 1.638 آپ کا جو فائنل انسر آیا 1.27 اس 1.27 کو ہم لگ دوسرے فارمولے میں ڈالیں گے یہ ہمارا ایک وائلو آ گیا اس وائلو کو ہم ایک دوسرے فارمولے میں ڈالیں گے 1.27 ملٹیپلائے 1.27 فائنل انسر 1.625 میٹر یہ ہمارا اس کے اندر میٹر آیا انچس کے بعد ہمارا میٹر میں کنورٹ ہو گیا اب اس میٹر کو اسے ہمیں معلوم پڑ گیا ہمارے پاس جو پیڈ ہونا چاہیے اس گرون بیرنگ پریشر کے ساتھ اور اس لوٹ کے ساتھ جو ہمارے پاس کیرین کا جو پیڈ ہونا چاہیے وہ کتنا بائی کتنا ہونا چاہیے 1.625 بائیس لمبائی اور چوڑائی دونوں طرف سیم ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اگر فوڈ میں کنورٹ کرنے کے لئے گئے تو آپ بہت ایزی سے کر سکتے ہیں گوگل میں کر سکتے ہیں یا آپ نے ہاتھ سے کر سکتے ہیں تو جو ہم نے فائنل 1.625 میٹر کو فوڈ میں کنورٹ کیا تو 5.33 فوڈ آپ کو آ گیا یہ فائنل انسر جب یہ ہمارے پاس فائنل انسر آ گیا تو آپ ہم کیا کریں گے جب فائنل انسر آپ کو مل گیا تو وہاں پر کرن کے لئے آپ کو اتنا بڑا پیڈ آپ کو لگانا چاہیے کیونکہ آپ اس حساب سے کلکولیشن کیے اگر آپ اس ویڈیو میں نہیں سمجھے تو آپ پیکٹیکل میں ضرور دیکھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ یہ ویڈیو میں آپ نے سمجھ گئے اور اس کے بعد میں آپ کو جیسا اگزامپل میں بتایا تھا کہ کرن کا جو بھی اگر چار سو ٹن ہے کرن تو چار سو ٹن اس کا کپاسٹی نہیں مانا جاتا ہے خالی اس کا ایک طاقت ہوتا ہے اس کا ایک پاور ہوتا ہے اس طریقے سے مانا جاتا ہے اس کے اندر جب کانٹر ویٹ لگتا ہے تب اس کی چھمدہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے لئے کبھی بھی آپ ان چیزوں پہ جو گلت فہمی ہے آپ ان چیزوں پہ نکالیں تاکہ آپ ایک اچھے ایڈوکیشن اور ایک اچھے جوپ پر آپ آ سکیں تو آپ ایک اگزامپل جیسا میں نے آپ کو دیکھایا بھوک کے اندر پر ایکسل پر کتنا کپاسٹی آ رہا ہے کرن کا اسی حساب سے اس کا ایکسل کے حساب سے اس کا کپاسٹی کے حساب سے بنایا گیا ہے تو آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا تو آگے اس ویڈیو کو کنٹینیو دیکھتے رہے ہلو فریڈ جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو میں پیکٹیکل بھی بھی میں بتاؤں گا سب سے پہلے جو پلان میں آپ کو جو ڈسکس کیا تھا ویڈیو کے اندر چار سو ٹن موبائل کی رین اس کے اندر جو آپ ایکسل دیکھ رہے ہیں وہ سیکس ایکسل ہے اس کو ہم نے ملٹیپلائ بارہ ٹن سے کیا ہوا ہے تو جس کا جو فائنل انسر ہے سیونٹی ٹو ٹن ہے اور جو کانٹر ویڈ ہم لوگ جو اس میں یوز کر رہے ہیں تو جیسا ہی آپ دیکھ رہے ہیں کانٹر ویڈ اس میں ہم لوگ ایک سور پینٹیس ٹن کا کانٹر ویڈ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ہم لوگ ریگنگ اینڈ لیفٹنگ ٹول ٹیکلز 0.5 ٹن ہوک ویڈ یہ سب جو ہم لوگ 2.5 ٹن میٹریل جو ہمارا رہے گا 17.8 اس کے بعد جو ہمارا جو ٹوٹل ہے 227.8 ٹن یہ ہمارا ٹوٹل ویڈ ہے اس کے بعد ہم لوگ جو آپ کو میں بتایا تھا کہ گیرون بیرنگ پریشر کے لیے ہمیں پی ایس آئی کی ضرورت ہوتی ہے جیسا یہ پی ایس آئی یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کا میں آپ کو پورا چارٹ اسکرین پر دے دوں گا یہ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ہارڈ پین کانٹر ویڈ یہ سوری ہارڈ پین کانکریٹ جو ہمارا ایریا کانکریٹ کا تھا سینڈ اور گیرون جو ہمارا جو پرو پر تھا تو ہم نے جو پی ایس آئی کو پی ایس آئی جو لیا ہے 139 کا تو ابھی ہم یہ کلکولیشن کرنا چالو کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں 227.8 ڈیوائٹ 139 یہ پی ایس آئی ہمارا یہ جو پی ایس آئی یہاں پر ہے اور یہ جو نمبر ہے یہ ہمارا ٹوٹل ویڈ کپاسٹی یہاں پر ہے اس کو ہم لوگ ڈیوائٹ 139 کریں گے تو ہمارا فائنل انسر 1.638 یہ ہمارا فائنل انسر ہے اس کے بعد اس وائلو کو ہم لوگ سکوائل روٹ 1.638 انچیز میں ہمارا جو فائنل جو وائلو ہے یہاں پر آ گیا ہے 1.27 اس وائلو کو ہم اٹھا کر یہاں ڈالیں گے 1.27 ملٹیپلائ 1.27 جو ہمارا فائنل انسر ہے 1.625 1.625 میٹر جو ہمارا یہ فائنل انسر ہے مطلب جو فائنل انسر ہے ہمارا یہ جو آوٹ ریگر کا جو پیڈ ہے وہ 1 میٹر 625 میٹر کا چاہیے مطلب 1.625 جب ہم لوگ اس کو فوٹ میں ڈالیں گے تو فوٹ میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں 5.33 فوٹ مطلب 5 فوٹ ساڑھے 5 فوٹ کے سمتنگ میں یہ ہمارا کپاسیٹی لیندھ ہے تو کچھ اس طریقے سے ہم کلکولیشن کریں گے اس کے پاس جو ہم سیکنڈ ون جو سمجھنے کی جو کوشش کریں گے جیسا آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہم نے ایکسل کے بارے میں بتایا آپ کو سکرین پر بھی میں شو کر دوں جیسا آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلا جو ایکسل اگر کرین میں ایک ایکسل ہے ایک ایکسل تو possible نہیں ہے لیکن اس میں ایک ایک ایکسل کا کپاسیٹی 12 ٹن ہے 2 ایکسل کا 24 ٹن 3 ایکسل کا 36 ٹن اس کا جو کلکولیشن یہاں پر ملٹیپلائ 4 بائی ملٹیپلائ 4 ملٹیپلائ 12 ٹن 48 اگر چار چار ایکسل ہے تو چار کا آپ کلکولیشن کر سکتے ہیں اگر 5 ایکسل ہے تو 5 ملٹیپلائ 12 آپ کا جو فائنل انسر ہے وہ 60 آ جائے گا لیکن ہمارے جو کیس میں ہمارے کرین میں 6 ٹائر میں آپ دیکھ رہے کی کپاسیٹی ہمارا 72 ٹن بن گیا ہے تو اس طریقے سے ہمارا یہ فارمولا کام کرتا ہے تو آئی ہو میں نے آپ کو PSI کے بارے میں سمجھا دیا کی PSI کا چارٹ کس طریقے سے ہم لوگ دیکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ ایکسل کے بارے اگر ویڈیو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو پھر ملتے ہے نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹاپک پر